بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ میں ہوں نویدیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پروپرٹی منڈی آن لائن اور فیس بک پیج اور ٹک ٹاک سے پروپرٹی منڈی آج میں آپ کو پنجاب کے سب سے سستی زمینیں بتانے لگا ہوں پنجاب کا مرکز ہے ہر طرف پنجاب ہے بیچ میں یہ زمینیں ہیں لاہور سے کتنی دور ہیں اسلام آباد سے کتنی دور ہیں ملتان سے فیصلہ بات سے گوگل کے نقشے کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا گھر بیٹھ کے فیزیکلی زمینیں جیسے وزٹ کی جاتی ہے ایسے ہو جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا پروپرٹی منڈی آن لائن چینل کے اوپر بے شمار زرائی زمینیں ہیں لیکن یہ زمینیں کس طرح بلے گی زمینیں کہاں پا رہے ہیں کیا ریٹ ہے مکمل تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو آپ نے گوھر سے دیکھنی ہے اور اب آپ کو میں گوگل کے ذریعے سمجھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں سیڈوں پہ درخت اور بیچ میں آباد زمینیں اور پھر آخر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بارانی زمینیں ہیں یہ آباد زمینیں ان کا اور ریٹ ہے سیڈ پہ جو وائٹ نظر آ رہی ہیں وہاں چنہ کاش کیا جاتا ہے اب چنہ والی زمینیں کہاں پا رہے ہیں اور یہ آباد زمینیں کتنے کی ملتی ہے مکمل گوگل کے ذریعے آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر آپ لاہور سے جائیں گے اس زمین پر اس علاقے کو دیکھنی کے لیے تو یہ آپ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور ہے یہاں سے موٹروے کے حوالے سے یہ سیارکورٹ موٹروے جا رہی ہے یہ کالا شاکاکو ہے اور یہ جو ہے موٹروے یہ جا رہی ہے ملتان کراچی کی جانب اور یہ جا رہا ہے ایم ٹو جس کو کہتے ہیں لاہور اسلام آباد موٹروے آپ نے اس کے اوپر جانا ہے آپ اس پر جو ہی جائیں گے تو آپ یہ موٹروے پہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے یہ پنڈی بھٹیاں انٹرچینج آئے گا یہاں سے لیفٹ ہینڈ پہ پھر یہ موٹروے ہے جو کہ فیصل آباد اور کراچی کی جانب جاتا ہے اس سے آگے آپ جائیں گے تو یہ آپ کو وائٹ وائٹ ایک لیئر نظر آ رہی ہوگی یہ دریائے چناب ہے دریائے چناب سے آپ نے پھر اسلام آباد کی دانب جانا ہے تو آگے دریائے چناب کراس کرتے ہی آپ کا زلہ سرگودہ شروع ہو جائے گا زلہ سرگودہ کی مشرقی سیڈ پہ دریائے چناب ہے اور مغربی سیڈ پہ دریائے جہلم ہے دریائے جہلم کراس کرتے ہی ایم ٹو پہ اگر آپ اسلام آباد جا رہے ہوں تو آپ کے یہ آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ نے زلہ سرگودہ کے آخری انٹرچینج پہ بھیرہ انٹرچینج سکا جاتا ہے یہاں سے آپ نے ایم ٹو کو چھوڑ کے لیفٹ ہینڈ پہ مڑ جانا ہے بھیرہ سے آپ نے جیسے ہی لیفٹ ہینڈ مڑنا ہے سب سے پہلے آپ کے ایک شہر آئے گا جھاوریاں جھاوریاں سے ہوتے ہوئے آپ نے خوشاب چلے جانا ہے یہاں سے ایک پل بنا ہوئے جو کہ سرگودہ سے میاں والی روڈ ہے یہاں سے دریائے جہلم آپ نے کراس کر جانا ہے دریائے جہلم کراس کر کے ساتھ میں آپ کو ایک لیئر نظر آ رہی ہوگی یہ جو جا رہی ہے یہ دریائے جہلم ہے دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ بلکل مغربی سیڈ پہ دو تین کلومیٹر کی ایک گرین پٹی ہے مشرکی سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹوٹل گرین ایریا ہے یہ جلہ سرگودہ کا سارا ایریا ہے ساہیوال فاروق کا مغرب سیڈ پہ یہ سارا تھل ہے اچھا اس تھل میں بھی تین لیئرز ہیں میں آپ کو تھوڑے سا اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اس علاقے میں جب زمین لینا چاہے تو آپ کو اندازہ ہو دریائے جہلم کے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کو بلکل یہ وائٹ وائٹ علاقہ نظر آ رہا ہوگا یہ ٹوٹل وائٹ ہے نا یہ بارانی ہے یہاں نہر نہیں ہے بلکل بھی سب سے پہلے جو ہے نا آپ جلہ خوشاب کی تحصیل نورپور تھال آئے گی یہ نورپور تھال ہے ٹھیک ہے جی نورپور تھال سے یہاں گرین ایریا دریائے جہلم کا تقریب ان کوئی پندرہ کلو میٹر کا فاصلہ ہے نورپور تھال سے پہلے پہلے ٹوٹل یہ ایریا بارانی ہے یہاں پر زمینوں کے ریڈ چل رہے ہیں اگر سڑک کے اوپر زمین لیں گے تو سات آٹھ لاکھ رپے پر ایک کر ہے لیکن اگر سڑک سے نیچے چلے جائیں گے دس پندرہ کلو میٹر نیچے بلکل کچھے میں جہاں پر زگزگ راستے ہیں تو وہاں پر زمینیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں تین لاکھ چار لاکھ رپے پر ایک کر میں جا رہا ہوں شمال سے جنوب کی جانب دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ پہلے سب سے پہلے تحصیل آئے گی نورپور تھال زلا خوشاب اس کے بعد دوسری تحصیل آئے گی تھال کی زلا بکر تحصیل منکیرہ وہ پڑے گی آپ کی یہاں پر یہ تحصیل منکیرہ ہے تحصیل منکیرہ سے آپ نیچے آئیں گے مشرق کی جانب تو آپ کو پڑے گی اٹھارہ ہزاری یہ ہے اٹھارہ ہزاری یہ اٹھارہ ہزاری تحصیل زلا جھنگ کی ہے یہاں پر جہاں پر آپ کو تیپ مظر آ رہا ہے اس جگہ پر آپ کا ہیڈ تریمو ہے جہاں پر آ کر آپ دیکھیں گے کہ دو دریائے کٹھے ہوتے ہیں یہ دریائے ہیں یہ دریائے جہلم ہے یہ دریائے چناب ہے وہ یہاں آ کر کٹھا ہوتا ہے یہاں پر ایک بریج بنا ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیڈ تریمو دریائے کراس کرتے ہیں سب سے پہلے زلا جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری آتی ہے اٹھارہ ہزاری سے ایک لیفٹ ہینڈ سڑک جاتی ہے سیدھی جو ہے نا وہ جاتی ہے گرن موڑ سلطان باہو اور پھر جناب آپ کے یہ گرین بیلٹ کے اندر اندر سے سڑک جا رہی ہے ساتھ میں گرن موڑ گرن موڑ سے آگے چلے جائیں گے تو آپ کا پھر ایک تحصیل آتی ہے زلا جھنگ کی اس کا نام ہے احمد پور سیال ٹھیک ہے نہیں احمد پور سیال جو ہے وہ تحصیل بھی اٹھارہ ہزاری کی اس کے مغرب سیڈ پہ بھی آپ کا یہ تھل کا ایریا ہے یہ جو بارانی ہے ٹھیک ہے اس سے آگے جائیں گے تو یہ زلا کوٹندو تحصیل چوک سرور شہیل بھی کافی سارا ایریا اسی تھل کے اندر آتا ہے یہاں سے پھر چوک سرور شہیل تحصیل ختم ہوتی ہے تو فوری طور پر ساتھ ہی آپ دریا کے راز کریں گے تو آپ ملتان آ جائیں گے اب ہم چلتے ہیں واپس پھر اسی جگہ پر جہاں پر آپ لاہور سے جا رہے ہیں تو آپ نے زمینوں کے بارے میں جاننا ہے یہ آگیا آپ کا نورپور تھل ٹھیک ہے جی نورپور تھل سے مشرقی سیڈ پہ یہ ٹوٹل دریا کے ساتھ ساتھ جتنا ایریا جا رہا ہے یہ بارانی ہے یہاں پر تین لاکھ سے لے کچھے لاکھ سات لاکھ رپے آٹھ لاکھ رپے تک پر اکڑ زمینیں مل جاتی ہیں اب نورپور تھل سے بالکل سیدھا جائیں گے تو یہ آتا ہے ہیدراباد تھل ہیدراباد تھل اور نورپور تھل کے یہ جو اوپر والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہاں پر گریٹر تھل کے نال جو کہ ادھر سے جنابرا سے ایسے آتی ہے یہ آ رہی ہے آپ کو دیکھ رہے ہوگی یہاں سے آتی آتی یہاں پر یہ چھے مہینے کی نہر ہے جو پچھلے آٹھ دس سال سے سیراب کر رہی ہے اور یہاں پر کھیتی باڑی شروع ہو چکی ہے کافی گرین ایریا ہے لوگوں نے کنوں کے باغ لگا رکھے ہیں اور یہ کافی گرین ہوتا جا رہا ہے یہ سارا آپ دیکھ رہے ہوگی یہ چھے مہینے کی نہر یہاں آتی ہے تو یہ علاقہ گرین ہو گئی یہ بھی علاقہ تھل کہلاتا ہے یہ دوسرا علاقہ ہے اس کے اوپر پھر آپ کو ایک گرین بیلٹ نظر آ رہی ہوگی گرین بیلٹ نظر آ رہی ہے یہ ساری یہ علاقہ ستر سال پہلے عباد ہوا تھا یہ تھا تھل کنال تھل کنال ٹھیک ہے جی اس کے اوپر سے ایم ایم آلم روڈ یہ جہاں میرا تیر ہے یہ ایم ایم آلم روڈ جا رہا ہے اگر آپ اسلامباد سے بیاں والی آتے ہیں تو بیاں والی سے اگر آپ جائیں گے بیاں والی سے خانسار خانسار سے آپ جائیں گے آگے سرائے مہاجر سرائے مہاجر سے پھر سیدھے جائیں گے فتح پور فتح پور سے سیدھے جائیں گے چوک آزم چوک آزم سے چوک منڈا چوک منڈا سے آگے مظفر کار اور مظفر کار سے لیفٹ ہینڈ تیتیس کلومیٹر پھر ملتان آپ اس طرح سے آ جائیں گے یہ نا یہ روڈ جا رہا ہے جناب علی ایم ایم عالم روڈ اور دوسرا روڈ یہ جا رہا ہے جو کہ میاں والی سے ہی شروع ہوتا ہے پپلان بکھر لالی سن کروڑ لالی سن کروڑ سے ہوتا ہوا لیہ لیہ سے آگے جمن شاہ جمن شاہ سے آگے آپ کا دائرہ دین پناہ دائرہ دین پناہ سے کوٹ دو کوٹ دو سے پھر جا کے چوک کریشی چوک کریشی سے رائٹ ہینڈ پہ مڑ جائیں مگر آپ کی جانا تو غازی گھاڑ کراس کریں تو آگے سیدھے آپ چلے جائیں گے دیرہ غازی خان لیکن اگر چوک کریشی سے آپ لیفٹ ہینڈ آتے ہیں بصیرہ مظفرگاڑ اور آگے شیر شاہ اور پھر ملتان جو شہر میں نے بتایا ان کے درمیان اور اس ایم ایم آلم روڈ کے درمیان میں یہ ایریا جو ہے یہ بھی تھل تھا پہلے لیکن یہاں پر زمینوں کے ریٹ ہیں پچیس سے تیس سے چالیس پچاس لاکھ رپے پر اکڑ اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارا جہاں جہاں سے تیر جا رہا ہے یہ ایسے یہ سارا تھل ہے پنجاب کے گرین ایریاز کے درمیان میں گھرا ہوا یہ علاقہ تھل بہت ہی پور آمن علاقہ ہے یہاں لڑائی جگڑا پھڑنے فساد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا اتنی محبت بھائی چاہ رہا ہے کوئی بندوق شندوق کی ضرورت نہیں پڑتی صرف بندوقیں ہوتی ہیں تو پولیس کے پاس ہوتی ہیں باقی عوام کے پاس لڑائی جگڑے کے لیے صرف ہوتی ہے سوٹی وہ سوٹی بھی کسی کو نہیں مارتے دو گالیاں دیتے ہیں شام کو سورہ گھر کے پھر کٹھیں گروٹی کھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی تک جو باہر کے علاقوں کی بدماشی ہے وہ داخل ہوئی نہیں ہے یہ بڑا پونمن علاقہ ہے ٹھیک ہے جی اب اوپر پہاڑی علاقہ ہے اس سیڈ پہ بھی آپ کے دریائے سندھ دریائے سندھ سے آگے جناب علی پھر پہاڑی علاقہ ہے اور اس سیڈ پہ مشرک سیڈ پہ یہ سارا سنٹرل پنجاب کا گرین بینٹ ہے یہ ہے تھال علاقہ تھال کے اندر تین پٹیاں ہیں ایک سب سے پہلے مشرک سیڈ پہ یہ جو لیئر جا رہی ہے شمال سے جنوب جرائج جنوب کے ساتھ ساتھ یہ ہے سستی زمین ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر بارانی زمین ہے کسی زمین کے نیچے پانی کھا رہا ہے کہیں میٹھا ہے اس سے اوپر جاتے ہیں تو یہ چھے مہینے کی نہر والا علاقہ ہے یہ شروع ہوتا ہے آپ کا اللہ بھلا کرے نور پور تھال کے مغرب سیڈ سے شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پلاوہ علاقہ ٹھیک ہے نا پلاوہ چھے مہینے پلاوہ یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں نیچے جنوب کی جانب تو یہ سارا چھے مہینے کا پتہ کہا جاتا ہے یہ اڈا ترکو آتا ہے کبھی آپ گاڑ موڑ سے لیہ کی جانب جائے تو چوبارہ تحصیل کراز کرنے کے بعد تحصیل چوبارہ ساری کی جو ہے نا وہ بھی آپ کو بتا دو کہ آدھی جو ہے نا وہ بارانی ہے چوبارہ کی مشرکی سیڈ اور چوبارہ کی مغربی سیڈ جو ہے نا وہ پلاوی ہے لیکن ترکو اڈا کے پاس جا کر یہ گریٹر تھل کے نال کا ٹیل ہو جاتا ہے آگے یہ جا کے نا پھر دو قسم کی زمینے بان جاتی ہے یا سالانہ یا بالکل بارانی یہ یہاں پر سمجھو آکے آپ کے ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کا ہے نوہ کوٹ یہ بھی زلہ لیہ تحصیل چوبارہ کی اندر آتا ہے نوہ کوٹ اس کے بھی آس پاس جتنا آپ کو یہ تیر جہاں جہاں گھومتا نظر آ رہا ہے یہ سارا بارانی ہے تھل ہے یہ ہیدر آباد تھل ہے یہ منکیرہ ہے یہ نوہ کوٹ ہے یہ تحصیل چوبارہ ہے چوبارہ سے جب آپ چوک آزم کی جانب جا رہے ہوں گے تو بیچ میں یہ اڈا ٹرکو آتا ہے جہاں در میرا تیر ہے اس پہ آکے چھ ماہی نہر ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے پھر سالانہ ہوں شروع ہیتی ہے یہ انیس سو تقریبا باون میں یہ تھل آباد ہوا تھا اور یہ سارا گرین ایریا ہے اگر آپ چوک آزم کے گردو نوا میں زمین لے گئے یہ ٹوٹل گرین ایریا ہے چوک آزم سے آپ آگے جائیں گے دھوری اڈا چوک سرور شہید یہ سب سے پہلے چوک سرور شہید پھر یہ دھوری اڈا پھر یہ چوک آزم یہ فتح پور یہ چک نمبر ستا سٹھ ایم ایل یہ سرائے مہاجر یہ خان سر یہ دلے والا یہ دلے والا سیدھا ہرنولی مورڈ ہرنولی مورڈ سے اوپر آپ جاتے ہیں تو راہ بچنا پھر اس طرح بھی ہے والی کی طرف ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جناب ایلی آپ کی گریٹر تھل کنال اور تھل کنال کا علاقہ یہاں پر اگر آپ زمین لینا چاہتے ہیں تو میں اب آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ آپ نے زمین کیسے کریم لی ہے ٹھیک ہے جی میرا آفس ہے لاہور میں یہ ایریا میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اب چلتے ہیں میں آپ کو اس علاقے کی زمینیں بھی بتاتا ہوں گے کس طرح کی زمینیں ہوتی ہیں یہاں پر جو زمینیں پلاوی ہوتی ہیں ان کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے آپ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درخت نظر آ رہے ہوں گے ڈرون کیمرے کے نیچے یہ ہے پلاوہ اس کو کہتے ہیں چھے مہینے کا پانی اس کو عباد ہو گئی ہے یہ زمینیں ایسی زمینیں آپ کو چودہ لاک پندرہ لاک سے لے کر اچھی لوکیشن پہ ہوگی تو بیس لاک رپے میں اکڑ مل جائے گی اگر آپ وہ زمینیں لینا چاہتے ہیں کہ جس میں نہری پانی منظور ہے لیکن ابھی زمینیں غیر آباد ہیں کچھ آباد ہیں کچھ غیر آباد ہیں تو وہ زمینیں آپ کو دس سے پندرہ لاک رپے پار اکڑ مل جائے گی اگر آپ مزید سستی زمین لینا چاہتے ہیں اس کو بارانی زمین رکھنا چاہتے ہیں ٹیویل پہ کاش کریں کہیں بھی ٹیویل لگائیں گے نا تو آپ کا نیچے سے پانی نکلائے گا سولر سسٹم پہ بڑی بہ آسانی جتنے سولر سسٹم لگا لیں تو آپ بہ آسانی جو ہے نا وہ وہاں سے پانی ڈیلیور کر سکتے ہیں نیچے کا پانی کسی جگہ پر میتھا ہوتا ہے کسی جگہ پر کھارا ہوتا ہے آپ وہاں پر کیا کاش کر سکتے ہیں گندم اگر چھے میں انہیں کے لیے گندم کاش کریں اس کے بعد آپ درخت لگا دیں سیڈوں پہ یہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے نا کافی سارے درخت اس کی اندر سے سڑکیں بہت گزرتی ہر طرف سڑکوں کا جال ہے پھر ایک سڑک سے دوسری سڑک کے درمیان میں جو ریتلہ لاکہ ہوتا ہے وہ دس دس پندرہ پندرہ کلومیٹر کچھا ہے جہاں پر کچھا ہے وہاں تیم چھے چار لاکھر پر پار اکر زمین ہے لیکن میں آوائیڈ کرتا ہوں سعودے کرانے کے لیے کیونکہ ہم بڑی دور سے فاصلہ کر کے لاہور سے وہاں جاتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں لاہور میں ہوتا ہوں لاہور میں ہمارا آفس ہے جیل روڈ لینڈ مارک پلازا کے لور گرون فلور پہ ہم تین بڑے سے لے کا تقریباً آٹھ میں تک وہاں ہوتے ہیں کبھی کوئی کال آ جائے تو امرجنسی میں ہم پہلے بھی مل لیتے ہیں لیکن تین بڑے کے بار ریگولر انشاءاللہ ہوتے ہیں اگر آپ اس علاقے میں زمین لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں میں نے دس بارہ اکر پندرہ اکر کے لیے لاہور سے وہاں نہیں جاتا میرے وارا نہیں کھاتی تھگی اب انہیں وارا نہیں نہیں ورنہ لوگ تو بارہ اکر کے اندر میں ٹھیک تاک تھگی لگا کے جاری بنا لیتے ہیں تو کمیشن میں وارا نہیں کھاتی اگر آپ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ تین کروڑ سے بڑی دیل لینا چاہتے ہیں اس تھل میں زمین لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے ایک ملاقات کریں ملاقات آپ کریں گے آپ کی زرد ہوگی تو پھر زمینوں کے بارے میں ڈسکس ہوگی فون کے اوپر میں نہ آپ کا ذہن بناوں گا ٹھیک ہے نہیں یہ فون کے اوپر یہ ہے کہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو پوری پکچر تھل کی بتا دی ہے تو یہ تھل کے اندر زمین اگر آپ نے لینی ہے تو اس کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہو کہ آپ ایک ملاقات مجھ سے کریں گے مجھے آپ پری ایکسپینسز کی مد میں پچاس زار کا دییں گے آپ بتائیں گے بجاہ تین کروڑ بجٹ ہے مجھے غیر آباد زمین چاہیے میں غیر آباد دلا دوں گا آپ کو چھ مہینے کی نہر والی چاہیے میں چھ مہینے کی نہر والی دلا دوں گا آپ کو غیر آباد چاہیے عباد کی ہوئی چاہیے باغ کنوں کے باغ والی چاہیے ہر قسم کی زمین ہر زمین کا اپنا ریٹ ہوتا ہے لیکن یہ مجموعی طور پر یہ زمینیں بہت سستی ہے لیکن لاہور سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اسلام آباد سے بھی تین چار گھنٹے اگر میاں والی کی طرف سے نیچے ہیں تو پھر وہاں سے بھی تقریب ان کو تین چار تین گھنٹے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں بڑے شہروں سے دور ہے اس وجہ سے زمین زیادہ لے لیں گے آج لے لیں گے تو آپ کے آنے والے دس پندرہ سال میں آباد ہونے کے بعد آپ نے جو نئی جنریشن ہوگی ان کو یہ زمین بلکنس ہونے کی طرح ملے گی اگر کالا واگ نیم بن جاتا تو یہ سارا لاکہ گرین ہوتا جس طرح سے آپ کو درہ جہلوں کی مکشر کی سہر پر ملتا ہے سڑکیں موجود ہیں اس کے اندر تحصیل کتنی ہیں آہ تحصیل نور پرتھال زلہ خشاب زلہ بکر تحصیل منکیرہ زلہ جنگ تحصیل اٹھارہ ہزاری آہ زلہ جنگ تحصیل احمد پرسیال آہ زلہ لیہ تحصیل چوبارہ زلہ کوڈندو تحصیل چوک منڈا یہ چھ سات تحصیلوں کے اندر یہ زمین آتی ہے ان زمین کے چاروں طرف شہر چاروں طرف تھانے سکول کالج ہر طرف ہے کسی جگہ سے بھی نکلے گے تو دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو سکول کالج ہسپتال مل جائے گا یہ چیزیں آپ کو چولستان میں نہیں مل سکتی یہ پاکستان کے پنجاب کے درمیان میں علاقہ ہے امن والا علاقہ ہے یہاں اگر آپ زمین لینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ کیا کریں گے پچاس ہزار روپیہ دیں گے میں سمجھوں گا کہ آپ زمین لینا چاہتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ وہاں جا کے آپ کو زمینیں دکھاؤں گا ادرویش کیا ہوتا ہے کہ ہم زمینیں دکھاتے ہیں دیکھنے والا کہتا ہے چلو جی ٹھیک ہے ہم بتائیں گے وہ تو چلا گیا تو ہماری دہاڑی اور دو دہاڑیاں ہم زلیل ہو کے آگئے اتنی دور تو وہ وارا نہیں کھاتا وہ تھگی مارنے والے کو وارا کھاتا ہے دو چار چکر دے کے چلے جائیں گے چوتھا جب پانچ میں جب کابو آتا تو سارے کھاتے نکال لیتا ہے تو میں وہ مجھے وارا نہیں کھاتا اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کو زمینیں ٹیلی فون پر سمجھا سمجھا کے آپ کا ذہن بناو دو چار قسمیں کھاؤں دو چار جھوٹ بولوں آپ کا ذہن بناو پھر میں آپ کو زمین دلاؤں تو وہ بھی میں نہیں کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں جی میں آپ کو لے جاؤں جا کر دکھاؤں تو پھر بھی آپ کا ذہن بنے گا تو آپ لیں گے ورنہ پھر کہیں گے ٹھیک ہے جی میں ذرا اپنا پلارٹ ویچ لما پھر تم دسنا پھر بھی میں نہیں کروں گا اگر آپ مجھے پچاس زار روپے دیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کو سارا علاقہ سمجھاؤں گا وزر کراؤں گا آپ نہیں لیں گے تو پچاس زار آپ کا ختم ٹائم میرا ختم اگر آپ لے لیں گے تو کمیشن دو پرسنٹ لوں گا تھگی ایک پرسنٹ بھی نہیں ماروں گا دو پرسنٹ کمیشن میں سے پچاس زار روپے کم کر کے بقایا پیسے جانب آپ مجھے دے دیں گے آپ کا ایگریمنٹ کراؤں گا اگر آپ ٹائم لیں گے تو ایگریمنٹ پر پیسے لے لوں گا اگر آپ نقد لیں گے تو آپ ریجسٹری انتقال کریں اور مجھے پیسے دے دیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے یہ زمین لینی ہے میرے پاس پورے پنجاب میں زمینیں ہوتی ہیں اگر آپ یہ زمینیں لینا چاہتے گرین اور ساہی وال اور کارا میں زمین لینا چاہتے ہیں میں آپ کو تین دن کے اندر آپ کے بجڑ کے اندر بیشمار زمینیں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے بک کریں گے مجھے پیمنٹ دیں گے قرآن دازی کے اندر میں نے گھسنا نہیں ہے قرآن دازی کے اندر گھستا وہی ہے جس نے تھگی مار کے بعد برابر کر لینا ہوتا ہے میری دس چکر بھی میرے لگ جائے زلیل ہو جاؤں خوار ہو جاؤں لیکن گیار وی کے اندر پھر میں نے کمیشن نہیں لینا ہوتا ہے تو جو دس جگہ میں چکر خوار ہوتا ہوں وہ وارا نہیں کھاتا کمیشن پہ وہی کرتا ہے بندہ جس کا تھگی نہیں لگتی یا لگانا نہیں چاہتا ورنہ وارا نہیں کھاتا کمیشن میں ٹھیک ہے جو بندہ بلا وجہ ہر ڈیل میں بھاگتا ہے اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا تو میرے پاس گرین بینٹ خوش اور اچھی زمینیں بھی موجود ہیں تھل کی زمینیں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ اگر پانچ کروڑ میں جناب بلی سو کلہ زمین لے سکتے ہیں پانچ مربع زمین آپ کی تھل میں آئیں لاہور میں آپ بڑے زمین دارکہ لائیں گے آج آپ کو اس کی بھی سے سو رپے نہیں ملیں گے پچاس رپے ملیں گے لیکن آپ کی آنے والی نسل پوری اس کا بینیفٹ اٹھا رہی ہوگی کہ زمین آئیسا 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 بندہ کماتا بھی رہتا ہے اور اس کو بناتا بھی رہتا ہے اور یہ زمین بن جاتی ہے سائیڈوں پہ لوگ درخت لگا لیتے ہیں بیچ میں گندم باجرہ اور تیل وغیرہ اس طرح کی فصلیں اٹھا لیتے ہیں تو پراپٹی منڈی آن لیٹ چینل جس سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور شہر میں اگر آپ کو پراپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں اس چینل پہ ہم آپ کی پراپٹی لگائیں گے خریداروں کی انشاءاللہ لائل لگ جائے گی اگر آپ کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں کوئی تو پھر مجھ سے ملے ٹیلی فون پہ میں نے ویڈیو بھیج بھیج کہ نہ اپنا ٹائم خراب کرنا ہے نہ میں نے آپ کا کرنا ہے تو اس سے زیادہ میں ٹیلی فون پہ آپ کا ذہن نہیں بنا سکتا میں ویڈیو اس طرح سے بناتا ہوں کہ آپ کو پراپٹی کے بارے میں پورے نالج دیتا رہتا ہوں تو آپ کو نالج کافی مل چکی ہوگی تو اس لیے پراپٹی منڈیا آن لین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نوید ویڈیو اس بھی کوئی اجازت دیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھئے اگر آپ دینی باتیں جانتے ہیں اقلاقی باتیں جانتے ہیں تو ورڈ سیپ پہ میسج کرنے کی بجائے آپ یہاں پر نیچے کومنٹ کریں یہاں ہزاروں لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے مجھے اجازت دیں اللہ لکھے بات